باب نمبر تیس باب ماجا فی الوقات اللتی لا يصلہ فیہا علی المگت ولا يدفنو یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں جس میں مگت کو نہ دفن کیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یعنی وہ تین اوقات مکروحہ جس میں کی تمام نمازیں مکروح تحریمی ہیں ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں لیکن اگر نماز جنازہ اسی وقت حاضر ہو تو اسی صورت میں پڑھنے کی گنجائش ہے اگر پہلے سے حاضر تھا اور اب تاخیر کی یہاں تک کہ وقت مکروح آ گیا تو اب اسی صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں یعنی حاضر پہلے سے جنازہ ہے تو پہلے سے جنازہ حاضر ہے اور اب تاخیر کر کے ہم نے وقت مکروح کو لایا ہے تو اسی صورت میں یہ جائز نہیں اب اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر پہلے سے جنازہ حاضر نہیں تھا اور وقت مکروح میں ہی حاضر ہوا وہ جنازہ تو اسی صورت میں پڑھنے کی اجازت ہے احناف کے نام اس لیے کہ وہ نماز ایسی نماز ہے جو صرف دعا ہے نماز نہیں اور اس کی گنجائش ہے جس طرح کی دیگر دعا اور ذکر و اذکار کی گنجائش ہے اسی طرح اس کی بھی گنجائش لیکن اگر پہلے سے وقت مکروح میں حاضر نہیں تھا بلکہ وقت غیر مکروح میں حاضر تھا اب ہم نے دیر کر کے وقت مکروح میں داخل کر لیا ہے اس وقت کو تو اسی صورت میں اب گنجائش نہیں ہے نماز پڑھنے کی وقت مکروح کے ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے حدیث نمبر 1519 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکی تحویل سند وحدثنا عمر بن رافع حدثنا عبداللہ بن المبارک جميعا عن موسی بن علی بن رباح قال سمعتو ابی یقول سمعتو عقبت بن عامر الجہنی یقول سلاس ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نسلی فیہن او نقبر فیہن موتانا ہینا تطلع الشمس بازغتا وحینا یقوم قائم الزہیرہ حتی تمیل الشمس وحینا تضیف للغروب حتی تغربہ موسی بن علی بن رباح سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا یعنی علی بن رباح سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبت بن عامر جہنی سے فرماتے وہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین وقتوں میں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے ایک جبکہ سورج تلو ہو دوسرا جبکہ ٹھیک دو پہر کا وقت ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور تیسرا جبکہ وہ غروب ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے یہ تین وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع فرمایا حدیث نمبر 1520 حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رات کے وقت قبر میں داخل فرمایا اور اس کی قبر میں روشنی کی تو اس حضیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقت بھی ہم اپنے مردوں کو دفن کر سکتے ہیں اگر رات میں ضرورت پڑی تو لیکن اگر رات میں ضرورت نہ ہو جیسے کہ آخری رات میں انتقال ہوا تو صبح کو بھی دفن کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر میں چراغ جلانا بالکل ممنوع نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بلکہ آگ جلانا اگر اس نیت سے ہو کہ لوگ راستہ دیکھ سکیں یعنی کہ چراغ جلانا یا اس طرح کی روشنی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ اندھیری رات میں لوگ ادھر آئیں گے اور انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم قبر پر چل رہے ہیں کہ نیچے چل رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لئے اگر ایسا کیا جائے تو ایسے صورت میں راستہ بنایا جا سکتا ہے